محترم ناظرین و سامعین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ استقبال ہے آپ کا اردو نیوز نیٹورک میں اس وقت کی اہم خبر آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں جس کا تعلق براہ راست دارل علوم دیوبن سے ہے دہلی کی ایک اسلام مخالف تنظیم نے چائلڈ کمیشن کو ایک مکتوب کے ذریعے شکایت ارسال کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ دارلوم دیوبن حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علی کی تصنیف بہشتی زیور کی تعلیم کے ذریعے غیر فطری جنسی فعل کی ترغیب دے رہا ہے اس تنظیم کا مطالبہ ہے کہ حقوق اتفال کے عالمی دستور کے مطابق دارلوم کے خلاف سخت انزباتی کاروائی کی جائے شکایت کنندہ نے اپنی تحریر میں غسل جنابت اور وضو سے متعلق کئی حوالے بھی دقل کیے ہیں چائلڈ کمیشن اور اقلیتی کمیشن کے سامنے ہندو شدت پسندوں کی جانب سے بے بنیاد شکایت کا یہ کوئی نیا معاملہ روشنی میں نہیں آیا بلکہ مدارس اسلامیہ کا عرص حیات تن کرنے کی قدو کاوش کرنے والی تنظیمیں متواتر اس انداز کی حرکتیں کرتی آ رہی ہے یہی وجہ ہے پیدر پہ نئے نئے تنازعات سے دارلوم دیون کو جوڑ کر میڈیا کی سرخی حاصل کرنے کی ہور لگی ہے نیا ترازو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علی کی مشہور زمانے کتاب بہشتی زیور کو لے کر شروع کر دیا گیا جس کو دارلوم دیون کے نساب میں شامل ہونا بتا کر نیشنل کمیشن فار پوریٹیکشن چائلڈ میں شکایت درج کرائی ہے رائٹس کی گئی ہے اور بے بنیاد طریقے سے شریعت اور دارلوم دیون پر نشانہ سادھنے کی کوشش کی گئی ہے حالانکہ اس سلسلے میں ابھی نیشنل کمیشن آف چائلڈ رائٹس کی جانب سے کوئی بیان سامنے نہیں آیا اور نہ ہی اس سلسلے میں دارلوم دیون کو کوئی نوٹس موصول ہوا ہے لیکن اتنا واضح ہو گیا ہے کہ دارلوم دیون کے خلاف ایک سازش کے تحت گھیرہ بندی کی جا رہی ہے اس نئے تنازع کے تحت چائلڈ کمیشن شکایات درج کرائی گئی ہے جس میں الزام لگایا گیا ہے کہ دارلوم دیون میں بہشتی زیور نامی کتاب کے ذریعے کم عمری میں شادیاں اسمدرین ناجائستہ لقات قائم کرنے جیسے موضوعات پڑھائی جا رہے ہیں تاہم اس پر دارلوم دیون کی جانب سے واضح کیا گیا ہے کہ بہشتی زیور دارلوم دیون کے نصاب میں شامل نہیں ہے دہلے کی سماجی تنظیم مانوشی صدن خواتین کے شریع مسئلے سے متعلق مشہور و معروف عالمی شخصیت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کی تصنیف کردہ مخبول عام کتاب بہشتی زیور سے لیے گئے کچھ مسائل پر اعتراض کرتے ہوئے جمعے کے روز نیشنل کمیشن فار پروٹیکشن آف چائلڈ رائٹس میں شکایت درجکرائی ہے شکایت میں کتاب کو لے کر دارلوم دیون پر بھی سوالات اٹھائے گئے ہیں ناظرین ساتھ ہی کاروائی کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے نیشنل کمیشن فار پروٹیکشن آف چائلڈ رائٹس کے چیرمن پریانت قانون گو گو کو دی گئی شکایت میں مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے تیس سرکردہ افراد نے الزام لگایا ہے کہ دارلوم نوجوان طلبہ کو عصمت دری نابالغوں سے شادی جانوروں مردہ خواتین وغیرہ کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کرنے کی تعلیم دے رہا ہے یہ بچوں کے حقوق سے متعلق اقوام متحدہ کے کنونشن اور ہندوستانی قوانین کے خلاف ہے سماجی تنظیم مانوشی صدن نے تقریباً سو سال پہلے لکھی گئی اس مشہور کتاب کے کچھ مسائل پر اعتراض کیا ہے ان میں دارلوم کے کچھ فتووں کا حوالہ دیتے ہوئے ادارے کے بچوں کو اندر جرائم کا بڑھاوا دینے والا بتایا ہے ساتھ ہی یہ الزام لگایا ہے کہ یہ کتاب دارلوم دیون کے نسان میں شامل ہے اس معاملے میں دارلوم کے خلاف کاروائی کا مطالبہ کیا گیا ہے مشہور اسلام اسکالر مولانا ندیم الواجدی کا کہنا ہے کہ مولانا اشرف علی تھانوی کی لکھی ہوئی کتاب بہشتی زیور لڑکیوں اور خواتین کے شریع مسائل سے متعلق ہے اور دارلوم دیون میں چونکہ طالبات نہیں پڑتی ہے اس لئے یہاں کے نساب میں اس کا کوئی مطلب نہیں ہے انہوں نے کہا کہ بہشتی زیور کے اندر کوئی بھی اس طرح کی متنازع بات نہیں ہے جس پر اس قسم کے غلط اعتراضات کیے جائے یہ صرف ناموری کے لئے کیا گیا ہے یہ مسلم خواتین کی شریع رہنمائی کرنے والے مقبول عام کتاب ہے اس معاملے میں دارلوم دیون کے شعب تنظیم و ترقی کے نائب نازم اشرف عثمانی نے بتایا کہ محتمی مفتی ابو القاسم نومانی کی ابھی سفر حج سے واپسی نہیں ہوئی ہیں اور انہیں اسمی والے کا علم نہیں ہے محتمی صاحب کی واپسی پر اس حوالے سے معلومات حاصل کر کے ہی کچھ کہا جا سکے گا انہوں نے مزید بتایا کہ بہشتی زیور حضرت مولانا اشروانی تھانوی رحمت اللہ عنہ کی تعریر کردہ بہت مقبول اور مشہور کتاب ہے جس میں خواتین کو شریعت کی مطابق زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا اور سکھایا گیا ہے یہ کتاب دارلوم دیون کے نساب میں شامل نہیں ہے ناظرین آپ اس خبر کو کیسے دیکھتے ہیں کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے ضرور دے اور دعا فرمائے کہ اللہ رب العزت ان لوگوں کو ہدایت نصیف کرے